بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میڈیر سٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ایسی کلاس کی میتمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ایسی میں جو کلکل اس کی بک ہے اسم یوسف صاحب کی اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر 2 شروع کیا ہوا ہے اور اس کی ایکسرسائز کا نمبر 2.5 اس سے پہلے ڈیفرنٹ لیکچرز کے اندر ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے فارمولے بھی کر لیا تھے اور اس ایکسرسائز کے قویسٹن نمبر 1 اور 2 کو بھی ہم لوگ نے سالو کر لیا تھا تو آج کی اس لیکچرز میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے قویسٹن نمبر 3 اور 4 کو سالو کرنا ہے اس میں ہم لوگ نے فائنڈ آٹ کیا کرنا ہے انتھ آرڈر دیریویٹیو فائنڈ آٹ کرنا ہے انتھ آرڈر دیریویٹیو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو قویسٹن نمبر 3 ہے ہمارے پاس ا کی پاور اے ایکس سائن بی ایکس پلس سی اس کا ہم لوگ انہیں nth derivative find out کرنا ہے تو یہ question اور اس کا میں solution کرنے لگا ہوں اس کا nth derivative کیسے find out کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا first derivative نکالیں گے پھر اسی طریقے سے اس کا second اور third derivative نکالیں گے بہت ہی آسان question ہے تھوڑا سا آپ لوگ انہیں گوھر کرنا ہے یہ ہمارے pass دیا ہوا ہے y function دیا ہوا ہے اس کو میں one کا نام دے رہا ہوں اس کا پہلے ہم لوگ first derivative نکال لیتے ہیں تو اس کو differentiate کر لیتے ہیں differentiate with respect to x both side تو یہ آ جائے گا y کا first derivative is equal to یہ دو function آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں یہ first function یہ second function تو ان پر product rule apply کر دیں گے تو پہلے function کو چھوڑ کے دوسرے function کا x کے لیہاں سے derivative تو یہ کیا آ جائے گا cause bx plus c اور bx plus c کا further derivative کیا آگا b آئے گا first function derivative of second function plus second function derivative of first function first function eax کا derivative کیا ہوتا ہے پہلے eax آتا ہے ٹھیک ہے eax کا کیا ہوتا ہے a ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا first derivative آ چکا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہم لوگ اگر common لینا چاہیں تو e کی power ax کو common بھی لے سکتے ہیں e کی power ax common آ گیا ٹھیک ہے اس کو لے سکتے ہیں b cause bx plus c ٹھیک ہے plus a sine bx plus c ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس میں a دیا ہو ہے ٹھیک ہے اس میں b دیا ہو تو پہلے ہم لوگ a والا لکھ لیتے ہیں تو eax ٹھیک ہے یہ آ جائے گا a sine bx plus c plus b cause b cause bx plus c ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ equation number two کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو derivative کو آسان کرنے کے لیے ہم لوگ اس میں کوچھ substitute کر کے اس کو آسان شکل میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ put کر دیں put کر دیں a کی جگہ پہ ہم لوگ put کر دیتے ہیں r cause theta ٹھیک ہے اور b کی جگہ پہ کیا put کر دیتے ہیں ہم لوگ r sine theta r cause theta اور r sine theta put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو last میں ہمیں value کی ضرورت بھی ہوگی r کی بھی ضرورت ہوگی theta کی بھی ضرورت ہوگی پرحل وہ بعد میں نکالیں گے ابھی اس equation میں a اور b کی جگہ پہ یہ والی value put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا e کی power ax ٹھیک ہے a کی جگہ پہ کیا آ جائے گا r cause theta dot sine کیا آ جائے گا bx plus c plus b کی جگہ پہ کیا put کریں گے r sine theta اور cause کیا آ جائے گا bx plus c آ جائے گا ٹھیک ہے ان سب میں سے ہم لوگ common لے سکتے ہیں r بھی common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر لینا چاہیں تو اس میں سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں r common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ r common آ جائے گا ٹھیک ہے r e کی power ax ٹھیک ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں sine bx plus c اس کی بھی ریزن ہے یہ ایک فرولہ فنکشن ویسے کا ویسا cause theta اس میں پہلے cause کا فنکشن لکھ لو bx plus c ٹھیک ہے اور یہ sine of theta تو یہاں پہ ایک یہ فارمولہ بن چکا ہے آپ لوگ انہیں فرس ٹیئر میں پڑھا ہوگا فارمولہ کہ یہ فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ sine alpha sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta ٹھیک ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس sine alpha plus beta کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا r e کی power ax ٹھیک ہے تو یہ برابر ہو جائے گا sine alpha کی جگہ آپ پہ کیا لکھا ہے bx plus c اور beta کی جگہ آپ پہ کیا لکھا ہوا ہے theta لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس فارمولے کو کیا کیا ہم لوگ انہیں close کر لیا ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارے پاس y کا first derivative اگر اسی طریقے سے ہم لوگ اس کا second derivative لیں تو یہاں پہ theta ہے ٹھیک ہے similarly آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے similarly similarly بیٹا اگر آپ لوگ انہیں اس کا second derivative لینا ہو تو یہاں پہ r ہے تو ہمارے پاس ہو جائے گا r کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے r کا square ہو جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا e ax اور یہ آ جائے گا sine اور bx plus c plus یہاں پہ one theta تھا تو یہاں پہ آ جائے گا next two theta آ جائے گا کیا آ جائے گا ہمارے پاس two theta آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر اس کا third derivative لینا ہو تو ہمارے پاس یہاں پہ r کی power 3 آ جائے گا e کی power ax اور یہ آ جائے گا sine bx plus c plus 3 theta آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم لوگ نے لینا ہو اس کا nth derivative ٹھیک ہے اگر اس کا nth derivative لینا ہو y nth derivative لینا ہو x کے لحاظ سے تو یہاں پہ آ جائے گا r کی power n e کی power ax ٹھیک ہے یہ آ جائے گا sine into bx plus c plus nth ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کو آپ لوگ چاہے کوئی n number a کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب ہمیں value چاہیے r کی اور theta کی value چاہیے r کی اور theta کی value چاہیے ٹھیک ہے تو r کی value کے لیے کیونکہ ہم لوگ نے put کیا تھا اس میں a is equal to r cast theta ٹھیک ہے اور b is equal to کیا put کیا تھا r sine theta port کیا تھا اس کو one کا نام دے دیں اس کو two کا نام دے دیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ r کی value نکالنا چاہتے ہیں for value of r r کی نکالنا چاہتے ہیں تو equation one اور two کو add بھی کر لیں اور ان کے squaring بھی لے لیں تو a square plus b square آ جائے گا ٹھیک ہے left hand side کو left hand side سے add بھی کریں گے اور squaring بھی لیں گے r square cos square theta plus r square sin square theta ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ہم لوگ common لے سکتے ہیں r square common لے سکتے ہیں right hand side میں سے تو یہ آ جائے گا r square باقی رہ جائے گا cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس r square آ جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں طرح سے square root لیں گے تو ہمارے پاس a square plus b square کی جو value ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گی r کے برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے r ہمارے پاس ہو جائے گا a square plus b square ٹھیک ہے square root کی value کتنی ہوتی ہے one over two اگر ہم لوگ n بعد side لے لیں تو r n is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس a square plus b square n over two آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر theta کی value لینے چاہتے ہیں تو equation two کو divide کر لیں equation one پہ تو equation two کو divide کریں گے تو left hand side سے left hand side add ہوگی اور right hand side سے right hand side add ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اور یہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے 10 theta sine theta over cos theta کیا ہوتا ہے 10 theta یہ b over a کے برابر آ جائے گا اور theta برابر آ جائے گا ہمارے پاس 10 inverse b over a ٹھیک ہے یہ والی theta کی value اور یہ والی rn کی value کو ہم لوگ put کر دیں گے کس میں equation a میں put کر دیں گے ٹھیک ہے equation a میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس nth derivative آ جائے گا ٹھیک ہے nth derivative آ جائے گا ہمارے پاس function کا rn کی value کس کے برابر آئی a square plus b square اور اس کی power کی دنی ہے n over 2 اور eax ویسے کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے function send bx plus c plus ntheta theta کس کے برابر ہے 10 inverse b over a ٹھیک ہے یہ formula بھی میں نے آپ لوگ کو لکھوایا تھا یہ formula بھی اچھے طریقے سے آپ لوگ انہیں یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا solution آئی تھے یہ question اچھے طریقے سے آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی اس میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ انہیں comments کر کے مجھے بتانا ہے بہت ہی آسان question تھا اور یہ ہے solution ٹھیک ہے اب ہم لوگ کرتے ہیں اس exercise question number 4 اس کو solve کرتے ہیں کو کوئی نام دے دیں گے ٹھیک ہے عام طور پر اس کو y کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو let کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس function ہے let کر لیتے ہیں یہ y function ہے ٹھیک ہے e کی power ax cause square x ٹھیک ہے اور یہ sin x اس کا دیکھیں یہ ہمارے پاس triple form دیا مطلب تین function دیے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی دو function میں convert کرتے ہیں تو دو function میں convert کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس function کو ایسے لکھ سکتے ہیں y is equal to ہمارے پاس ہے e ax ٹھیک ہے cause square x کو لکھ سکتے ہیں 1 plus cause 2 1 over 2 بہر آجائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا e ax e ax اور یہ کیا آجائے گا sine x ٹھیک ہے plus یہ ہمارے پاس آجائے gah e ax cos 2 x اور یہ sine x ٹھیک ہے اس کو اندر لوگ نے کیا کیا multiply کر دیا تو یہ ہمارے پاس آجائے 1 over 2 1 over 2 آجائے گا ٹھیک ہے 1 over 2 کچھ ہے آپ لوگ یہاں پہ multiply بھی کر دیں سب کے ساتھ ٹھیک ہے اگر multiply کریں گے تو 1 over 2 e ax کیا آجائے گا sine x plus 1 over 2 یہ آجائے gah e ax cause 2 x اور یہ کیا آجائے x ٹھیک ہے اب یہاں پہ فارمولا بنانے کے لئے میں کیا کروں گا اس جگہ پہ 2 کو divide بھی کروں گا اور multiply بھی کروں گا تو یہ فارمولا آپ لوگ نے پڑھا ہوگا first year میں کہ ہمارے پاس 2 cause alpha sine beta sine alpha plus beta minus sine alpha minus beta ٹھیک ہے اس کے برابر ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں 2 سے multiply بھی کروں گا اس second step پہ divide بھی کروں گا تو 1 over 2 یہ آجائے گا e sine x ٹھیک ہے plus 2 سے divide کروں گا تو یہ 2 اور یہ 2 یہ 2 آجائے گا 2 cause 2 x اور یہ آجائے گا sine x تو یہ ہو جائے 2 cause alpha sine beta اولا formula بن جائے گا alpha کی جگہ پہ کیا لکھا ہے 2 x لکھا ہے beta کی جگہ پہ x لکھا ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 1 over 2 e x sine x ٹھیک ہے plus 1 over 4 e x یہا پہ formula بن جگہ sine alpha plus beta alpha کیا ہے 2 x minus sine alpha minus beta 2 x minus x ٹھیک ہے یہ آجائے گا تو یہ بچوں ہمارے پاس ہو جائے گا 1 over 2 e x sine x ٹھیک ہے plus 1 over 4 e x ٹھیک ہے اس کو انتر چاہے multiply بھی کر دیں 2 x plus x کتنا ہو sine 3 x sine 3 x minus 1 over 4 e x ٹھیک ہے اور یہ آجائے گا sine x اس کو solve کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ان دونوں کے ساتھ sine x کا function ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا lc ہم لیں گے تو کتنا آجائے گا 4 آجائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 4 اس کا lc ہم آجائے گا 4 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں 2 2 کو اوپر کے ساتھ multiply کریں گے تو 2 e x sine x آجائے گا minus یہ کیا ہو جائے گا e x sine x آجائے گا ٹھیک ہے تو باقی یہ والا ویسے کا ویسا یہ 1 over 4 e x اور یہ کتنا ہو جائے x sine 3 x ٹھیک ہے اس کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا اس کا جو result ہے وہ برابر ہو جائے گا e x sine x ٹھیک ہے مطلب آجائے 1 over 4 e x sine x ٹھیک ہے plus 1 over 4 e x اور یہ sine 3 x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سارے y function اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان دونوں کا nth derivative لیتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں ان کا nth derivative لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ نے nth derivative find out کرنا تھا nth derivative at x 1 over 4 dn over dx n اور یہ ہو جائے x اور یہ ہو جائے گا سائن x ٹھیک ہے plus 1 over 4 dn over dx n ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا e x اور یہ ہو جائے گا sin 3 x ٹھیک ہے اب nth derivative کا لینا آسان ہے پچھلا question ہم لوگ نے کیا ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ formula ہوتا ہے یہ formula بچوں ہمارے پاس ہوتا sine e x sine کیا ہوتا ہے ہمارے پاس bx plus c bx plus c اس کا جو formula ہوتا ہے a square plus b square n over 2 e a x dot sine اور یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے پاس formula کے مطابق یہاں پہ ہوتا bx c bx plus c plus n 10 inverse b over a یہ formula ہوتا ہے تو اس کا اور اگر اس کا comparing تو ہمیں value چاہیے کس کی b کی value چاہیے کس کی value چاہیے ہمیں b کی اور c کی value چاہیے تو x کے ساتھ یہاں پہ constant کیا ہوگا 1 ہوگا تو b کس کے برابر آیا 1 اور c کے برابر آیا 0 اس کا اور اس کا اگر ہم لوگ comparing کریں تو x کے ساتھ یہاں پہ constant کیا ہے 3 فارمولے کے مطابق x کے ساتھ ب برابر 3 آیا اور c برابر 0 آیا تو یہی والی value ہم لوگ کیا کرتے ہیں فارمولے میں put کر دیں گے تو یہ بچے ہمارے پاس آجائے گا is equal to 1 over 4 ٹھیک ہے فارمولے کے مطابق کیا ہے a square plus b square a square plus b square ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس a square plus b square 1 آجائے گا 3 over فارمولے کے مطابق کیا ہے n over 2 ہے ٹھیک ہے فارمولے کے مطابق کیا ہے n over 2 اور b x مطلب x آجائے گا b کی جگہ پہ 1 آجائے گا c 0 ہے plus n 10 inverse b 1 over a آجائے گا 1 over a آجائے گا ہم لوگ کیا کریں گے دوسرے وقت میں بھی پورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ کتنا ہے 1 over 4 فارمولے کے مطابق 1 square a square کیتنا ہے وہ ہمارے پاس a square b square مطلب 9 آجائے گا n over 2 e x b کی جگہ پہ 3 x plus c 0 n 10 inverse b کی جگہ پہ 3 over a یہ ہمارے پاس اس کا آجائے گا final answer آجائے گا ٹھیک ہے یہ question 4 بھی اچھے طریقے سے آپ لوگ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ اس exercise کے بقیہ question کو solve کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ